کو بہت ساری ایڈ دیتے ہیں تاکہ جہاں پہ لوگوں کا علاج ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے آپ نے دیکھا ہو گیا پچھلا جو ایک دو سال گزرے ہیں یہ جو کرونا کے تیت اس میں ہم نے بہت سارے پورے ملک میں لوگوں کو راشن تقسیم کیا ہے ہر برانچ کو بولا ہے کہ جو جو غریب لوگ ہیں ٹھونڈ کے ان کو راشن دیں اور اس کے علاوہ ہم یہ رمضان شریف میں افتار پارٹییں کرواتے ہیں لوگوں کو افتاری کے انزام راہیڈ آف میں تو وہاں باہر ہم دو تین سو لوگوں کو ڈیلی کرواتے ہیں پھر ہم نے سب سے آگے ماشاءاللہ ابھی آپ نے دیکھا ہو گا یہ ویکسین ڈرائیو جو چل رہی ہے اس میں بھی سید گورنمنٹ نے ہمیں روکیس کی تھی کہ آپ ہمیں ہماری مدد کریں تو ہم نے یہ افغان گراؤنڈ ہے ایف بی ایریا میں وہ وہاں پہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا ڈرائیو سنٹر بنایا تھا جس میں چوبیس لوگ ایک ساتھ ہی ویکسینیشن ہو جاتی تھی تو اس پہ ساری لوجسٹیک اور سارا انزام مزانمنٹ کر رہا ہے سندھ حکومت صرف ویکسینیشن وہ پروائیڈ کر رہی ہے اور ویکسین لگانے کا کام اس میں مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب سٹارٹ ہم یہاں سے لیتے ہیں کہ کڈنی کے پرابلمس کیوں ہوتے ہیں وجوہات کیا ہیں تو پھر آتے ہیں ڈائلیسز پھر آتے ہیں دوسرے معاملات پر اس لیے بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں دو بیماریاں جو کہ کڈنی فیلیر اور کڈنی خراب کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ ڈائیبیٹیز اور ہائی بلیڈ پریشر اور ہمارے ملک میں انفرچنٹلی یہ دونوں بیماریاں تقریباً بہار کے ملکوں سے ویس سے دس گناہ زیادہ ہے جب یہ ڈائیبیٹیز اور ہائی بلیڈ پریشر اتنا زیادہ ہمارے ہاں ہے تو obviously کڈنی فیلیر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا پھر ہمارے عام عوام کو جو بچارے گاؤں دھیاد پہ رہتے ہیں ان کو تو ہیلتھ ایکسس نہیں ہے نا وہ تو جا کے اپنے ٹیسٹ بھی نہیں کھرا سکتے ان کو پتا بھی نہیں ہے کتنے لوگ تو ایسے گھوم رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ان کو بلیڈ پریشر ہے یہ بھی نہیں پتا ان کو شکریہ ہے یہ دو بیماریوں کی وجہ سے بہت یعنی کڈنی فیلیر پھر ہمارے ملک میں ایسے وجوہات بھی ہیں کڈنی فیلیر کے جو عام ڈیولپٹ ورلڈ میں نہیں ہوتا جیسے کڈنی سٹون ڈیز ہے دونوں گردوں میں سٹون ہو گئے اور بالوہ وہ آہستہ 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 بڑھتے رہے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا لوگ الٹرساؤنڈ کراتے نہیں چیک کراتے نہیں جب جیسے ایسے پتھر بڑھتے رہتے ہیں وہ پین کم ہو جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں چلا گیا نکل گیا تو یہ بھی ایسے ایسے قوزز ہیں جو کہ عام ڈیولپٹ ورلڈ میں کڈنی فیلیر کے نہیں ہوتے تو ہمارے ہاں یعنی کڈنی فیلیر میں آج سے دو ہزار پانچ میں امریکہ سے آیا تھا اس وقت میں نے پیپر یہاں پہ